اسلام علیکم میں ہوں فررق مغل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل کے بڈر میں بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کی نوڈیفکیشن ملتی رہے اب دیکھ جی میری ویڈیو انپیکنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو نہیں ہے اس وقت جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ روگنے بلدستان اس کی انپیکنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو ڈیٹیل کے اندر میں بنا چکا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ڈیفرنٹ بیماریوں کے اندر اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کیا طریقے کار ہیں ان کا ٹھیک ہے دونوں کی ویڈیو کے لنک میں آپ کو ڈیسکرپشن میں لے دوں گا وہاں پر آپ کو مل جائیں گی میرے چینل پر اویلیبل ہیں دونوں ویڈیو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا مین دو امپورنٹ ٹاپک کے اوپر جو آپ کہلیں بیسک لے کہ مردانہ کمزوری کا علاج اور دوسرا جو میں بات کروں گا وہ بے اولادی سے نجات کے لیے آپ جو ہے روگنے بلدستان کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں بات کر لیتا ہوں مرد مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے ٹھیک ہے بہت سمپل طریقے کار ہے جو میل حضراتیں ان کو کرنا ہے کہ ایک گلاس وہ دودھ لیں گے اس کے اندر دو گروپ روگنے بلدستان کے ڈال کے وہ اس کو پینے ہیں ان کو کافی عرصے تک وہ پی سکتے ہیں تین مہینے چھے مہینے چھے مہینے چھے جتنی کونٹیڈی ان کے پاس ہے تب تک وہ پی لیں ان کو بیتاشا سے فائدہ وغیرہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرے طریقے کار اگر وہ دودھ میں نہیں پینا چاہ ر تو ایک اور سمپل سا طریقے کار ہے کہ ایک ٹی سپون نہیں ٹیبل سپون ان کو جو ہے زیتون کا تیل لینا ہے ایکسٹرا ورجن آلیف وائل اس کے اندر ایک ڈراب ڈال کے وہ پی لیں یا تو دودھ میں استعمال کرنے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹیبل سپون کے اندر ایک ڈراب جو ہے جو روگنے بلدستان کا ڈال کے پی لیں ایکسٹرا ورجن آلیف وائل کا ٹھیک ہے یہ دونوں آپشن ہو گئے اس کے علاوہ جب مالش وغیرہ کے لیے استعمال کریں گے میل حضرات جو اپنے میل آرگن کے اوپر اس کی مالش کرنا چاہے تو مالش بھی اس کی کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار ہے کہ آپ کو جو ہے تقریباً آپ کہلیں کہ ایک ٹی سپون جو ہے آپ تیل لے لیں گے چاہے سرسو کا لے لیں چاہے آپ آلیف وائل لے لیں آلیف وائل کے اندر جو آپ مالش کے لیے پومیس یوز کرتے ہیں پومیس آلیف وائل تو وہ لے لیں گے ایک ٹی سپون لے لیں یا پھر آدھا ٹی سپون اس کے اندر ایک ڈراب آپ ڈال دیں کوش کریں کہ آدھا ٹی سپون لے لیں اور اپنے جو میل آرگنیں اس کا مساج وغیرہ کر سکتے ہیں زیادہ رگڑ نہ نہیں ہے مسئل نہ نہیں ہے کہ آپ ڈسچارج ہو دیں ٹھیک ہے تو نارمل جو ہے آپ مساج وغیرہ مالش وغیرہ اس کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور تیس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تیس طرح طریقے کار جو کہ مالش وغیرہ کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ ایک ڈراب لیں گے اس کا صرف ایک ڈراب اپنے میل آرگن کے اوپر میل جو حضرات ہیں وہ اس کو ل رگا لیں اچھی طریقے سے اپلائے کر لیں پھیلا لیں بہت رگڑے نہیں مسئلہ نہیں مالش وغیرہ نہ کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو جو ہے طریقے کار بتا دی ہے مالش کے بھی طریقے کار بتا دی ہے اور جو پینے کا طریقے کار جو ہے وہ بھی بتا دیا مردانہ کمزوری کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں یا پھر آپ ایکسٹرا وجن والیو والی کے اندر کس طریقے سے اس کو پی سکتے ہیں جب اس طریقے سے آپ اس کو پییں گے جو میں نے آپ کو بتا ہے تو بہتاشا فائدہ ہوگا اور اب بہتاشا فائدہ ہوگا اور آپ کو آپ اس کے بہت کمال کے بینیفٹس حاصل کر سکیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بہتا ہوں بے اولادی کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے بے اولادی کے لیے بھی سمپل طریقہ کار یہ ہے یہ دونوں میاں بیوی کو پینے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ایک ہے جیسے کہ فیمل جو پینے گی ایک گلاس دودھ کے اندر جو ہے ایک ڈراب ڈال کے اور میل جو ہے وہ دو ڈراب ڈالیں گے ٹھیک ہے فیمل ایک ڈالیں گی میل دو ڈراب ڈالیں گے روگنی بلے سان گے گلاس دودھ کے اندر اور پی لیں وہ کافی عرصے تک جیسے کہ آپ کہلیں فرٹائل وینڈو چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر پییں گے تو کافی زیادہ بینیفٹس وغیرہ حاصل کر سکیں کپل ان کی بے اولادی وغیرہ جو انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے پینے کی کیا احتیاط ہیں پینے کی جو آپ کو احتیاط کرنی جو لوگ اس کو پینے گے تو آپ کو گرم دودھ کے اندر اس کے ڈراب ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے جب نیم گرم ہو تو آپ اس کو پی لیں اور دودھ جو ہے آپ کا پورڈ رکھا نہیں ہونا چاہیے اور تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور دودھ کے اندر آپ کو چینی نہیں ڈالنی یہ پینے کی احتیاط ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا دوں اس بوتل کو جیسے آپ کو رکھنے کی احتیاط ہے کہ آپ کو اچھے طریقے اس کا ڈھکن بن کر کے رکھنا ہے روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے پیرج میں نہیں رکھیں گے آپ اس کو ڈیفیزر کے اندر نہیں رکھیں گے یا ایسی بہت زیادہ تھنڈاک والی جگہاں پر نہیں رکھیں گے نورمل ٹمپریچر پر رکھ دیں انماری وغیرہ پر رکھ دیں تب بھی یہ چلے گا ٹھیک ہے اب میں آپ سے بات کر لیتا ہوں سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے سائیڈ ایفیکٹ جو انجو پیڈنٹ فیمیل ہیں وہ اس کو نہیں پیئیں گے اس کے علاوہ جو عور کے بچے کو دوت پلاتے ہیں وہ اس کو نہیں پیئیں گی اور جو ماں بچے کو دوت پلاتے ہیں وہ بھی ڑھکنین ایفبولرستان یا ارکیس کو استعمال نہیں کریں گے پھر پانچ سال سے چھوٹے بچے اس کو استعمال نہیں کرونے ان کو پیلانا نہیں ہے اگر مالش وغیرہ میں ایشز کریں گے تو آپ کم سے کم آپ جو آ زیتون کی تیلیں مالش کر رہے ہیں تو ایک ٹی سپون ہے ٹیبل سپون لے لے لیں گے ایک ٹیبل سپون لے کس طریقے سے اس سے کرنا ہے اور بیولادی کے لیے آپ اس کو کس طریقے استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بیولادی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ پینے چاہ رہے ہیں تو پینے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جیسے ایک جو ٹیبل سپون بڑا والا جو ہے وہ آپ لے لیں گے زیتون کا ایکسٹر ورزن آلیف وائل اس کے اندر ایک ڈراب ڈال لیں گی میل اور ایک ڈراب فی میل اگر دودھ میں پینے گے تو تقریباً میل جو ہے دو ڈراب ڈالیں اور جو ہے فی میل ایک ڈراب ڈالیں اس طریقے سے پینے گے تو آپ کی جو بیولادی بھی وہ بہت جلد دھور ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جی فرینز یہ تھی میری ایڈویس میں میں نے آپ کو بتایا کہ مردانہ گمزوری کے علاج کے اندر جو ہے روگنے بلحسان آپ کس طرح استعمال کریں گے اور بیولادی میں کس طرح استعمال کریں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں کمنٹ کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیتی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ